مولانا رومی فرماتے ہیں ایک بادشاہ کے محل میں ایک مسافر جو اینا وہ بھونتا ہوا آگیا سیاج اس کو کہتے ہیں تو وہ آئے تو اس نے بادشاہ سے بولا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کے محل میں تین ایسے سوال پوچھوں گا کہ ان کا جواب کوئی بندہ نہیں دے سکتا اگر کوئی بندہ ان کے جواب دے دے گا تو میں اس کو بدلے میں ایک ہزار اشرفی جو اینا وہی نام دوں گا بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا اس نے اپنے سارے جو تھے نا دانستہ لوگ بیٹھے ہوئے جتنے دانا تھے سب کو بلالیا اور بولا کہ اس کا سوال سنو اور ان کو جواب دو لیکن سب لوگ انہیں کوشش کر لی کوئی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا بلاخر بات پہنچتے پہنچتے جو ہے نا وہ بحلود دانا تک بھی پہنچے تو بادشاہ نے جو ہے نا وہ مسافر سے کہا کہ تو ابھی آرام کر صبح کو پھر سے ایک اجماع کٹھا کریں گے اور اس میں تم نے پھر یہ بات پوچھنی ہے اور پھر دیکھیں گے کوئی جواب دے سکتا ہے کہ نہیں وہ بولا ٹھیک ہے صبح کو وہ بحلود دانا بھی گنتا گنتا ادھر آ گیا اور بادشاہ نے وہ اس مسافر سے بولا کہ ہاں بھئی یہ بندہ ہے یہ سوال پوچھے گا تو کون ہے جو اس کا جواب دے گا ابھی سب لوگ جو جتنے بادشاہ نے ادھر وہ وزیر رکھے ہوئے تھے دانشمند رکھے ہوئے تھے وہ سب تو کوشش کر چکے تھے لیکن کسی کو اس کا جواب نہیں پتا تھا تو بل آخر بحلود دانا اس نے ہاتھ کڑا کیا کہ میں اس کے سب سوالوں کے جواب دوں گا وہ مسافر نے دیکھا اس کو اور بولا کہ تُو پاگل سا بندہ ہے تُو کیسے جواب دے دے گا اس نے بولا وہ میری اکل ہے میں جان رہا ہے میرا کام جان رہا ہے تم سوال پوچھو تو اس مسافر نے ایک چھڑی لے کے تو ایک گول دانا زمین پر بنایا جب گول دائرہ بنا لیا تو اس گول دائرے کو بحلول نے اپنی چھڑی سے ایسے ترچھی لائن کٹ دی جب ترچھی لائن کٹی تو اس نے ایک دفعہ دیکھا بحلول دانا کو اور پھر اپنے دوسرے سوال کی طرف لگ گیا اس کے بعد میں اس نے پھر سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا چار حصوں میں تقسیم کیا تو بحلول دانا نے ایک خانہ اس کے اوپر چھڑی جاتی وہ پھر بہت متاثر ہوا تو اس کے بعد میں اس نے پھر سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ جو ایسے رکھ لیا ایسے تر کے جب ایسے رکھا تو بحلول دنا بھی اترک کھڑا تھا اس نے جو اینا وہ اپنا ہاتھ اوپر ایسے رکھ لیا تو وہ مسافر جو اب اٹھ گیا اٹھ گیا اور بادشاہ سلامت سے بولا کہ بادشاہ سلامت یہ بندہ کون ہے کدر سے آپ لے کے آئے ہو یہ تو بہت دانشمند بندہ بادشاہ نے بولا کہ تجھے تیرے سوالوں کے جواب ٹھیک مل گئے تو اس نے بولا ہاں ٹھیک مل گئے تو اس نے ایک ہزار اشر کی جو اینام دیا تو وہ جانے لگا تو بادشاہ سلامت نے بولا کہ ہمیں بھی یہ سوال کا مطلب کیا تھا اور ان کے جواب کیا تھے یہ تو بتاتے جاؤں تو اس نے بولا کہ جب میں نے پہلا گول جارہ بنایا تو وہ میں نے زمین بنائی اور میں نے پوچھا کہ یہ کیسے گھومتی ہے تو اس کے اوپر اس نے ترچی لائن کا دی تو اس کا بتایا کہ یہ بیوزی مدار میں گھومتی ہے اس کے بعد میں میں نے دوسرا دائرہ کھینچا تو اس کے اوپر میں نے چار نشان لگا دی چار حصوں نے اس کو برابر کا تقسیم کر دیا تو میں نے پوچھا کہ یہ زمین کے اوپر کتنے حصے پانی ہیں اور کتنے حصے ہشکی ہیں تو اس کے اوپر ایک حصہ ہشکی تھا تھا تین حصے پانی تھا تو اس کے اوپر اس نے ہشکی وہاں حصہ چھن ریا اور باقی پانے کے چھوڑ دیئے اس کے بعد میں میں نے تیسرا سوال پوچھا کہ زمین کے اوپر جو نباتات اکتی ہیں وہ کیسے اکتی ہیں تو اس نے اوپر سے ہاتھ ایسے کیا اور ڈولا کے اوپر سے یہ جو سورج کی روشنی کرنے اور بارش وغیرہ پڑتی ہے اللہ کی قدرت سے اس کی وجہ سے یہ نباتات وغیرہ زمین سے اکتی ہیں تو یہ میرے سوال تھے ان کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکتا تھا تو یہ اس نے دے دیئے یہ بہت ہی جو اکل مند بندے کی نشانی ہے تو بادشاہ نے جو اکتی ہیں متاثر ہو کے پہلول دنہا کو بہت زیادہ